نیوزنگ ٹین کے لیے میں ہوں آپ کے ساتھ نبی لختر کن ایک سمچار پتر میں چھبی پنچائے چناؤ کینسل ہونے کی خبر نے پورے شہر میں ہڑکم مچا دیا مہینوں سے چناؤ کی تیاریاں کر رہے پرتیاشوں کے چیروں پر ہوایاں اوننے لگیں اور اخبار کی وہ کٹنگ جس میں یہ خبر چھاپی گئی تھی وارس اپ یونیورسٹی کی گلیوں میں گھومنے لگی لوگ فون کر کر کے ایک دوسرے سے پنچائے چناؤ کینسل ہونے کی وجہ جانے کی کوشش کرنے لگے ہمارے کاریلے میں بھی سیکلوں کے تعداد میں لوگوں نے فون کیے اور اخبار کی کٹنگ بارس اپ کے ذریعے بھیج کر سچائی جاننے کی کوشش کی گئی لیکن شاید لوگ اس کو شیئر کرنے سے پہلے یہ بھول گئے کہ کل ایک اپریل تھا اسی کے چلتے سمچار پتر نے اپنے اخبار کا یہ پیج جس پر چناؤ کینسل ہونے کی خبر چھاپی گئی تھی اپریل فول پیچ کے نام سے چھاپا تھا جس پر چھپی سبی خبریں ایک اپریل یعنی کے مورت بنانے کے ادیشے سے چھاپی گئی تھی چناؤ استغیت ہونے کی کوئی سوچنا نہیں ہے شاسن نے جو تیتیا گوشت کی تھی انہی تیتیوں میں چناؤ سمپن ہونا ہے اور اسی چناؤ کے چلتے زلے کے آلادکاریوں نے سموے نشیل بوتوں کا نرکشن کرنا شروع کر دیا ہے جس کے چلتے کل بجنور کے زلہ دکاری رمکان پانڈے اور پولیس ادکشک ڈاکٹر دھرمویر سنگھ مڈاور پہنچے جہاں پہلے انہوں نے مڈاور تھانے میں ہلکا پرباری اور چوکی پرباریوں سے باتچیت کی اور اس کے بعد چھیتر کا دورہ کر کے لوگوں سے باتچیت کی گئی اور سمیدن شیل بوتوں پر وزٹ کیا گیا زلہ دکاری نے بتایا کہ زلہ پنچائے سدسیوں کے نامانکن کے کاموں کے لیے پرانا زلہ دکاری کے نئے ایلے جو کلیکٹیڈ میں ہی استطح ہے اس کو چنہیت کیا گیا ہے زلہ دکاری نے سبی ادکاریوں کو عدیش دیا ہے کہ جب تک تین سطریہ پنچائے چناؤں ختم نہیں ہو جاتے کوئی بھی ادکاری بینا انومتی کے مکھیالے سے باہر نہیں جائے گا انہوں نے کہا کہ نامانکن اسطل سے دو سو میٹر کی پریدی کے باہر امیدواروں کے ساتھ آنے والی بھیڑ کو روک دیا جائے گا اور نامانکن اسطل پر امیدوار اس کا چناؤں ابھی کرتا پرستا وقت اور سہتار ایک انہے ویکتی کو ہی اندر جانے کی اجازت ہوگی اور جس دن چناؤں چناؤں ونٹیٹ کے جائیں گے اس دن امیدوار کے ساتھ ایک ہی ویکتی کو اندر جانے کی اجازت ہوگی چناؤں کی تیتیوں کے گوشنا کے چلتے ہی زلے میں آئیوجیت ہونے والے سمدان دیوست تھانہ دیوست اور جن سنوائیوں کو چناؤں سمپن ہونے تک استغیت کر دیا گیا ہے چناؤں ختم ہونے کے بعد ان کو پھر سے شروع کیا جائے گا اس بار کے چناؤں میں بھارتی کسان یونین کے نیتا دگمبر سنگھ کی پتنی نگم چودری بھی چناؤں میدان میں آ گئی ہیں وہ نجیب آباد بلوک کے وارڈ نمبر دو سے زلہ پنچائد کا چناؤں لڑیں گی امیدواروں کے سامنے کئی سمدھشیاں کھڑی ہوئی ہیں جن کا پرشاسن اس طرح سے ابھی تک کوئی سمدھان نہیں نکالا گیا ہے اس میں ایک بڑی سمدھشیاں ہے پولیس کا چریتر پرمان پتر جس کو امیدوار کو بنوایا جانا ضروری ہے تھانے کے سپائی کہتے ہیں کہ وہ آن لائن ہوگا اور جب امیدوار اس کو آن لائن کروانے جاتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ یہ ویب سائٹ کئی دنوں سے بن چل لئی ہے امیدواروں نے زلہ پرشاسن سے اس سمدھشیاں کے سمدھان کریا جانے کی بات کہی ہے چناؤ کا کارکرم گھوٹیت ہو گیا ہے تو میں اور کپتان صاحب اور ہمارے آفیسرز سی او ساہبان اور اسکی ایم ساہبان ہر تھانا چھتر میں ہر گاؤں کی سمدھان شیلتا کیا بیوستھائیں ہیں کیا کمیاں ہیں انہیں پیسے دور کیا جانا ہے کیا ٹربل ایریاز ہیں کہاں سمسیاں ہو سکتی ہے کہاں سکتی کی جانی ہے اس کا آکلن کر رہے ہیں کتنی کاریوائی ہو گئی اور کسکتی آپ کی دور کرنا ہے تو اس کی سمیشہ تھانا بار ہم لوگ جا کے کر رہے ہیں ہمارے آفیسرز بھی کر رہے ہیں ہمارے آفیسرز داخل رہے ہیں تو آج بھی مانڈاور گئے ہیں اور یہاں کبھی تو کاریوائی بہت سکتی سے یہاں کی جا رہی ہے جو کچھ کمی ہے ہمارے آفیسرزارées سامیدن شیل کیندروں کا وزٹ کریں گے ہم لوگ بھی کر رہے ہیں اور پورا نشطنی اور بڑھیا چناؤ کرنا ہے جب تعلیم دینے کے لیے چھاپی جانے والی کتابیں ہی ویوادت باتیں چھاپیں تو پھر ان کو پڑھنے والوں کا بوشش کیا ہوگا یہ آپ آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کل سامنپور میں اسی بات کو لے کر کافی بواد ہوا دراصل ویدیا پرکاشر مندر دلی سے چھاپی گئی پستک انکریڈبل ورڈ میں اسلام مذہب کے پیغمبر حضرت محمد صاحب کا فوٹو پرکاشت کیا گیا تھا جس کو دیکھ کر مسلم سماج میں غصہ پھیل گیا کیونکہ اسلام مذہب کے سنتاپک محمد صاحب کا کسی بھی طرح کا کوئی فوٹو کسی کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی اس کی اجازت ہے اس کو اسلام مذہب میں ان کی توہین مانا جاتا ہے اسی کو لے کر وہاں پر بسپسانسد اور مسلم علماء نے اے ڈی ایم سے ملاقات کی اور پرکاشر اور لکھر کے خلاف کارروائی کی مانگ کی گئی دارلوم دیوبند کے محتمیم مفتی ابو القاسم نومانی نے پستک کو کورس میں شامل نہ کرنے اور پرکاشر اور لکھر کے خلاف سخت کارروائی کی مانگ کی یہ پستک ککشہ چار کے لیے چھاپی گئی ہے اور جو تصویر چھاپی گئی ہے وہ سمجھ بھی گیان کے پیج نمبر 89 پر ہے ادھر بوال ہونے کے بعد ودیہ پرکاشر کے پربند اندیشک نے بیان جاری کر کے کہا ہے کہ کرونا کال کے وقت یہ غلطی ہمارے سامنے آگئی تھی اس لیے سبھی کتابوں کو واپس مانگوانے کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے پرشاسن کو معافی نامہ لکھ کر بھیج دیا گیا ہے دراصل کچھ لوگ جان بوچ کر ایسے کام کر رہے ہیں جس سے دیش کو بکھراو کے راستے پر کھڑا کیا جا سکے لیکن ہندوستان کی گنگا جملی تیزیر میں یہ ممکن نہیں ہے بھارت میں کورونا کی دوسری لہر بہت تیزی کے ساتھ چل لکھ لیا ہے بھارت میں کل ایک ہی دن میں 469 لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں اور بہتر ہزار سے اوپر لوگ سنکرمیت پائے گئے ہیں یو پی میں بھی دھائی ہزار سے زیادہ نئے کیسوں کے ساتھ نو لوگوں کی موت کی خبر ہیں اکیلے مہاراش میں کورونا سے مرنے والوں کی سنکھیہ 227 ہے اسی کو دیکھتے ہوئے زلہ پرشاسن نے بھی بجنون میں سکتے بڑھا دی ہے پولیس عدیشت نے کلی ہی جنتا کے نام ایک سمبودن میں صاف کہا ہے کہ بینہ ماسک لگائے سڑکوں پر گھومنے والوں کو چالان کا سامنا کرنا پڑے گا اسی کے چلتے پولیس نے کل بجنون میں چیکنگ ابیان چلا کر بینہ ماسک گھومنے والے لگ بک 250 سے زیادہ لوگوں کا چالان کٹا اور ان سے 500 روپے کے حساب سے چالان وصولہ گیا پولیس کے اس ابیان سے شہر بھر میں ہڑکم بچا رہا مگر اس کے باوجود بھی لوگوں نے بہت کم سنکھیہ میں ماسک کا استعمال کیا ماسک بیشنے والے دکنداروں نے بھی پرشاسن کی سکتی کو دیکھتے ہوئے ماسک کے ریٹ بڑھا دیا ہیں جو ماسک پہلے دس روپے میں سولہ مل رہے تھے ان کو اچانک دس روپے میں دس کر دیا گیا ہے پورنپور میں دو سوار اپنی بائیک سے نگینہ سے اپنے گھر پورنپور جا رہے تھے تب ہی کسی اگیات واہن کی چپیٹ میں آ گئے جس سے وہ گمبی روپ سے زخمی ہو گئے انہیں نگینہ کے اسپتال میں بھٹی کروایا گیا جہاں سے ان کی گمبیر حالت کے چلتے انہیں ہائر سینٹر ریفر کر دیا گیا ہے نگینہ کے گاؤں پڑ پڑ میں ایک مہیلہ نے اپنے پڑوس کے رہنے والی ایک مہیلہ اور اس کے بھائیوں پر اس کے ساتھ مارپیٹ کا آروپ لگایا ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ گھر پر کھانا بنا رہی تھی کہ تب ہی اس کے ہی پڑوس میں رہنے والی ایک مہیلہ اپنے بھائیوں کو لے کر اس کے گھر پہنچی اور بینہ کسی وجہ کے اس کے ساتھ مارپیٹ کی گئی مہیلہ کو اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے دوسرا کون ہے لڑکا دوسرا